مولانا شوکت علی روڈ پر نیلام گھر میں آگ لگ گئی ریسکیو کی بارہ گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا کھولنگ کا عمل جاری ریسکیو ذراعے کے مطابق تیز ہوا کی وجہ سے آگ بوجھانے میں دشواری کا سامنا رہا آگ لگنے سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر ہو گیا پابندی کے باوجود آن لائن پتنگ فروشوں کا گروہ سرگرم پتنگ فروشوں نے نیا طریقہ ڈھونڈ نکالا منچلوں کے لیے آن لائن پتنگیں اور چرکیاں خریداری کے لیے شاپنگ ایک پر موجود سابر کرائم آن لائن شاپنگ ایک پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی کرنے میں ناکام نواز شریف کا اصرار میڈیکل بورٹ کا ایک قرار سخت سیکیورٹی میں سرویسز اسپتال سے کوٹ لکپ جیل منتقل سابق وزیراعظم نے پی آئی سی منتقل ہونے سے انکار کیا آج ہسپتال میں چھٹے روز جیل جانے پر اصرار کیا نواز شریف کے دل کے ٹیسٹ نہ ہو سکے مدعین کبھیھونَ مwords کے بنائی ہوئے مرز کی ہیں فائینڈنگ ہی اور یپورٹس کی کہ میان ساب کو دل کا آرزا لہد ہے اور میان ساب کو جود تکلیت ہے وہ پřائماریلیی بیسک جو امکا کسی ورگی پر ایک ہا ہے ہاں ہاں ہور کچھ دن سے میاں صاحب کو رکھا ہوا تھا میاں صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ اگر یہ نان سیریس آپ کا ایک حکومت کا تو مجھے آپ واپس جیل دے جائیں اب وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ پی آئی سی چلیں جیل سے پی آئی سی پی آئی سی سے واپس جیل پھر سرویسز ہاسپٹل اور اب وہ پی آئی سی لے کے جا رہے تھے ہمیں یہ رہن کی بیت نہیں چاہیے نواز شریف کی تحصیق کی جا رہی ہے چھے دن سرویسز ہسپٹال میں میڈیکل بوٹ کیا کرتا رہا میاں صاحب کو یہ لوگ خود جیل سے لائے تھے ہمیں رحم کی بھی ایک نہیں چاہیے حکومت سے علاج کی کبھی درکاست کی نہ کریں گے ایک رات سینے میں تکلیف ہوئی آوازیں دیں مگر کوئی نہ آیا نواز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار حکومت ہوگی بستر امرک پر پڑی میری والدہ کا بھی مزاک ہوڑا آیا گیا ظلم کی رات چھوٹی مگر پکڑ بڑی ہوتی ہے مریم نواز کی گفتگو ڈاکٹرز نے کہا نواز شریف کو مزید اسپتال رکھنے کی ضرورت نہیں میڈیکل بورڈ نے نواز شریف کو ڈسچارج کیا پی آئی سی کے ٹیم جیل میں بھی معاینہ کرے گی ترجمان وزیر اعلہ پنجاب شہباز گل وزیر اطلاق ویازو لحسن چوان کہتے ہیں نواز شریف بطلی گلی سے لندن جانا چاہتے ہیں کون سا دل کا مریض کباب اور سمو سے کھاتا ہے معاینے میں گردے میں پتھری نکلی عمر ڈار بولے مجھے کیوں نکالا کی طرح بیماری شو بھی فلاپ ہوگا جے لوٹ سے قبل نواز شریف کی والدہ اور بیٹی سے ملاقات نواز شریف اور شہباز شریف کی اللہ مدد فرمائے ماں کی دونوں بیٹوں کی صحتیابی کی دعا نواز شریف نے والدہ کے ہاتھ کو چوما مریم کو گلے لگایا ہاتھ ہلا کر کارکونوں کے ناروں کا جواب دیا جاوید حاشمی کو نواز شریف سے ملاقات کی اجازت نہ ملی سانحہ ساہیوال تحقیقات میں بڑی پیش رفت مقتولین کے لوہ حکین نے جیائیٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا بیریسٹر اعتشام کہتے ہیں سی ٹی ڈی مقتولین پر درج ایف آئی آرد خارج کرے چھے اہلکاروں کے علاوہ دیگر ملزمان کی بھی نشاندہ ہی کی جائے اگر انصاف نہ ملا تو عدالت کا دروازہ کٹ کٹائیں گے زشان سے متعلق جو ثبوت ہیں ہمیں بھی دکھائے جائیں سانحہ ساہیوال تحقیقات کا سلسلہ جاری گرفتاز سی ٹی ڈی اہلکاروں کا فوٹو گرامیٹری ٹیسٹ لیا گیا جائے ٹی کو محصول ہونے والی ویڈیوز کا اہلکاروں کے ساتھ مواصنہ کیا گیا موبائل فوٹیجز بھی موجود افراد کی نشاندہ ہی اور تصدیق ہو سکے گی فورنزک سائنس اجنسی ٹیسٹ کی ریپورٹ آئندہ چند روز میں جائے ٹی کو فراہم کرے گی آئی کورٹ کی سانحہ ساہیوال پر جوڈیشل انکوائری کی پیشکش چیف جسس سائی کورٹ نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواستوں کی سماعت کے دوران لواہکین کو پیشکش کی خلیل کے بھائی جلیل کی عدالتی پیشکش پر محلت دینے کی استعداد منظور عدالت کا انشاہدین کو طلب کر کے بیانات ریکارڈ کرنے کا حکم وفاقی حکومت جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق آگاہ کرے عدالت جی آئی ٹی سربراہ کو چودہ فروری کو پیش ہونے کا حکم پاکستانی کرکٹ ٹیم شکست کے بعد جنوبی افریقہ سے وطن واپس پہنچ گئی قومی کرکٹ ٹیم کذر لائن کی پرواز چھے دو دو کے ذریعے وطن واپس پہنچ گئی حسن علی بیٹنگ کوچ گرانٹ فلاور اور فیلڈنگ کوچ ازر محمود لاہور پہنچے دورے سے متعلق ہیڈ کوچ مکی آر تھر آج پریس کانفرنس کریں گے اور مایوسی انسان کو ناکامی کی طرف لے کر جاتی ہے نوجوان مشکلات سے گھبرائیں نہ ڈٹ کر مقابلہ کریں زندگی کامیاب ہونے کے بہت سے مواقع دیتی ہے موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر شوانہ مفتی کا ایم میو کالج میں تولبا کھو لیکچر